اسلام علیکم فرنس کیا آپ کی فیس بک کام نہیں کر رہی آپ کوئی بھی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی یا پھر آپ کا ویڈیو صحیح سے کام نہیں کر رہا آپ کسی کو وائس سینڈ کرتے ہیں آپ کسی کو تصویر بھیجتے ہیں آپ کسی کو ویڈیو بھیجتے ہیں تو وہ سینڈ نہیں ہوتی اگر کوئی آپ کو بھیجتا ہے تو وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی اگر آپ اس مسئلے سے پریشان ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہنا میں آپ کو اس ویڈیو میں دو ایسے طریقے کار بتاؤں گا جن سے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں فرنس چاہے آپ کا سوشل پیکج ہے چاہے آپ کا انٹرنیک پیکج ہے تو میں آپ کو دونوں طریقے کار بتا دوں گا جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو فرنس چلتے ہیں موائل فون کی سکرین پر اور آپ کو سارا طریقہ کار بتاتے ہیں فرنس یہ مسئلہ آپ کو اب بھی آ سکتا ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس لیے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان ہے اور آئے روز یہاں پر انٹرنیٹ کی بندش آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو لیٹس سی ہم چلتے ہیں موائل فون کی سکرین پر اور آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر گائز میں نے اپنا موائل فون اوپن کر رکھا ہے یہاں پر آپ چیک کر لیں یہاں پر آپ پلے سٹور کو اوپن کریں گے اور یہاں پر آپ کو دو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے دونوں کا میں آپ کو طریقہ کا الگ لگ سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر ہے ہمارے پاس سپر وی پی این آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ اس کا چیک کر لیں لوگوں وغیرہ اس کے بعد آپ نے ایک اور وی پی این ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کو آپ اس طرح سے لکھیں گے 1.1.1 پلس یہ سیفر انٹرنیٹ تو یہ اپلیکیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ان کو استعمال کیسے کرنا ہے یہاں پر یہ چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ آلریڈی ڈاؤنلوڈڈ ہیں آپ نے یہاں پر سپر وی پی این کو سب سے پہلے اوپن کرنا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پر آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے سیمپل اور جیسے ہی آپ اوپن کریں گے یہاں پر آپ کو ایڈز دیکھنے کو ملیں گے تو آپ نے ان کو یہاں سے سکپ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ لوکیشن بھی چینج کر سکتے ہیں ایک لوکیشن بیس طریقہ کار ہوتا ہے اور دوسرا جو وی پی این ہے وہ بغیر لوکیشن کو چینج کیے ہوئے وہ کام کرے گا یہاں سے آپ لوکیشن چینج کر سکتے ہیں یہاں سے سیمپل آپ آٹو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں چلے یو ایسے کر کے کنیکٹ کر دیتا ہوں تو گائز یہاں پر ہماری کنیکٹنگ ہو رہی ہے اس وی پی این کے میں آپ کو فائدے بتاتا ہوں نقصان بتاتا ہوں اور دوسرے کے آپ کو فائدے بتاتا ہوں یہ ہمارا کنیکٹڈ ہو چکا ہے اب ہم آگے ہیں جی ویٹس اپ میں اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے کچھ وائسیں سینڈ کی ہیں تاکہ ہم آپ کو چیک کروا سکیں یہاں سے ہم چلیں یہ پیکس ہیں یہاں پر میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری پیکس جو ہے وہ ایزیلی ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے یہ ہمارا احسان ویلوگ چینل کا ایک ویلوگ ہے اس کا یہ تھامنیل ہے ٹھیک ہے تو یہ چیک کریں جی ایزیلی ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے اور یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں یا پھر یہاں سے اس کی جو سٹوریج ایو کلیر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اب ہم یہاں پر جاتے ہیں دوبارہ اور یہاں پر اس چیز کو ہم ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا اور یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ فیل کا مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ وائس کو بھی اوپن کریں گے تو سیم آپ کو مسئلہ دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر یہ چونکہ آلرہی ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہیں تو اس لیے میں ان کو نہیں کر رہا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دوسرے ویپین کا اچھا یہ سوپر ویپین جو ہے سوپر ویپین کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کام کرتا ہے مگر اگر آپ کا انٹرنیٹ کا پیکج ہے تب یہ کنیکٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کا انٹرنیٹ کا پیکج نہ ہو تو پھر یہ شاید آپ کو کنیکٹنگ کا ایشو دے سکتا ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ بعض لوگوں کا سوشل پیکج ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا مکمل انٹرنیٹ کا تو یہ مکمل انٹرنیٹ کے ساتھ کام کرتا ہے اب جن لوگوں کے پاس سوشل پیکج ہے فیس بوک ویٹس ایپ یا پھر اس طرح کے جو پیکجز ہیں وہ ہیں تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس ویپین آتا ہے وان پوائنٹ وان یہ جو چار بار وان وان لکھا ہوئے ہیں یہ آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے سیمپل اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی اچھا ہے یہ کلاوڈ فیر کام کرتا ہے اس سے آپ کی ایک تو لوکیشن چینج نہیں ہوتی لوکیشن چینج سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم دوسرے ویپین یا سپر ویپین یا کوئی بھی ویپین ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس سے ہماری لوکیشن بار بار چینج ہوتی ہے اگر لوکیشن بار بار چینج ہوتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو وارس ایپ والے ہیں یا پھر کوئی بھی دوسرے پلیٹ فارم والے ہیں تو وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور سسپیشیس ایکٹیوٹی کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بھی بلوگ کر سکتے ہیں تو پھر اس طرح کے ایشو آتے ہیں اور بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کے کام میں آئیں لوکیشن بار بار چینج ہونے سے پھر مسئلہ آتے ہیں تو اس لیے آپ کو پہلے سے ہی صحیح سے انتخاب کرنا ہے جو بھی آپ ویپین استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو اس سے آپ کی لوکیشن چینج نہیں ہوتی اس سے صرف آپ کی رسٹرکشن ہٹ جاتی ہیں رسٹرکشن سے مراد اگر پی ٹی اے نے آپ پر لگا رکھی ہے جیسے اب یہ ورسپ سے پکس نہیں ڈاؤنلوڈ ہو رہی یا پھر کوئی بھی انٹرنیٹ آپ کا سوشل میڈیا کوئی بھی کام نہیں کر رہا تو اس سے جو ہے وہ رسٹرکشن ہٹ جائے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ بہت سمپل ہے یہاں پر چلیں جی یہاں پر چیک کریں یہ ہے ہمارے پاس وہ وی پی اے ہم نے اوپن کیا ہے بلکل سمپل سادہ اور یہاں پر دو آپشن ملتے ہیں یہاں سے آپ پرائیویٹ یا پھر ویب سائٹ یوزنگ ڈین ایس اور یہاں پر آئیوری ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر اس کو ٹک کر رکھا ہے و اے آر پی بس اس میں نہ کوئی ایڈز آتے ہیں یہ بہت اچھا وی پی اے ہی ہے یہاں پر دیکھیں جی بہت ہی فاسٹ یہاں پر چیکنگ ہو رہی ہے ابھی یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی یور انٹرنیٹ is پرائیویٹ یہ سمپل ہے اتنا اس کا کام ہے اور یہاں پر آپ اس کو ویٹس ایپ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر یہ بھی سیم وہی اسی طریقے سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی کتنی فاسٹ ہماری جو ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا جو وی پی اے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر جیک کریں جی یہ وائس وغیرہ میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ ایزیلی اس طرح سے اپنا جو انٹرنیٹ ہے وہ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ ان کے لوگوں وغیرہ دیکھ لیں آپ کو آئے روز انٹرنیٹ کی بندش کا مسئلہ پیش آنے والا ہے اور آتا رہے گا فیلحال بھی چل رہا ہے تو اس لیے آپ جو ہے وہ اپنا انتظام کر کے رکھیں اپنا جو وی پی اے ہیں کے ساتھ اس کو استعمال کریں باقی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہم نے کس طرح سے یہ سارا کام کرنا ہے باقی ویڈیو کو آپ لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر رکھا کریں نیچے آپ کومنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کس طرح سے لگتی ہے اور آپ نے یہ بھی کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے یا نہیں باقی یہاں پر اس وقت میں اپنے ڈیرے پہ آیا ہوں کیونکہ ہمارے گھر پر تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ نیا بن رہا ہے تو اس لیے ادھر لوکیشن نہیں ہے تو اس لیے مجھے پھر یہاں پر آ کر ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو باقی شکریہ شکریہ شکریہ